اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دور میں آئے ایک ایسے زمانے میں آئے ایک ایسے پیریڈ میں آئے کہ جس وقت مکہ کی حالت اتنی بری تھی اتنی بری تھی کہ بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا آگے پیچھے چلنے کے لئے لڑائی کرنا تو مجھ سے آگے کیوں چل رہا ہے اس پر لڑائی ہوتی خاندان قبیلوں کے لڑائی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا معمولی سی بات پر لوگ لڑائی کر لیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا پہلے اپنے اخلاق کو لوگوں سے منوایا لوگ آپ کو امین کے نام سے جانتے تھے لوگ آپ کو صادق کے نام سے جانتے تھے لیکن معاملہ جب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ایک رب کی طرف بلایا ایک رب کی طرف دعوت دی تو معاملہ یہ ہوا شروع میں نبی نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس بہار کی پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے سب کے سب طبیلے والوں کو بلا کر کے تو کیا تم میری اس بات کو مانو گی سب نے کہا ما جرمنا حالی کا انیس صدقہ نبی آپ کی زبان سے تو کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں کتنے بہترین کرٹ کیسا اخلاق نبی نے پیش کیا ہوگا کتنا بہترین اخلاق ان کے سامنے کفار گواہی دے رہے کہ آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں تب نبی نے کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے وہی لوگ جو صادق کہہ رہے تھے اب جھوٹا کہہ رہے لگے آپ کا چچا ملہف کرنے لگا محمد تیرا پورا دن پر ماز ہو جائے اللہ کو جملہ پسند آیا اللہ نے کہا آپ بولے اب تو برباد ہو جائے میں نے نبی کے بربادی کی دعا کر رہا ہے تو برباد ہو جائے تیری بیوی برباد ہو جائے تیرے سب برباد ہو جائے ایسے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پادل کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بے وقوف کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیشر ڈالا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاری ہیں اللہ اکبر قرآن کی بالکل اتدائی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ نون اتری اللہ نے کیا کہا نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت غبك بمجنون اللہ اکبر اے نبی اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں آپ پاگل نہیں ہیں پاگل آپ نہیں ہیں وَإِنَّكَ لَعْلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ آپ تو بلند اخلاق پر فیض ہیں یہ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں فَسَتُبُسِّرُوا يُبْسِرُونَ یہ دیکھ لیں گے پاگل کون ہے بے وقوف کون ہے گمراہ کون ہے جاہل کون ہے دیکھ لیں گے سمجھ میں آ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں مکہ والے پاگل کہہ رہے ہیں لیکن پتا ہے بھا پاگل کے دعوت میں اثر ہوتا ہے بعد میں حیران ہوگی یہ پاگل نہیں ہے بھائی یہ پاگل نہیں ہو سکتا ہے یہ پاگل نہیں کہ جس نے پوری ایک جماعت تیار کر لی کہ جس کے ماننے والے اتنے بہترین اخلاق والے ہیں ابو بکر صدی اتنی پٹائی ہونے کے باوجود جب آنکھ کھلتی ہے تو پوچھتے ہیں آپا کہاں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اتنے بہترین اخلاق والے ہیں کہ ایک روز مکہ کے اندر دعوت کا کام کرنے کے لئے گئے کعبہ کے اندر جا کر تقریر کیا اب تقریر کرنے کے بعد پکڑ در کے سب کفار و مشیقین نے اتنا مارا اتنا مارا کہ بیان کرنے والے محرقین کہتے ہیں کہ پورا چہرہ اور ناکھ سے برابر ہو گیا اتنا سوجنہ آگئی کس کو؟ ابو بکر کو ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالیٰ لوگ اٹھا کر کے لے کر گئے بے ہوشی عالم میں صبح پٹائی ہوئی ہے شام تک بے ہوش ہوش آتا ہے پہلا جملہ نکلتا ہے میرے نبی کیسے ہیں یہ اخلاق والے تھے صحابہ یہ محبت تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اپنے نبی سے کیونکہ تربیت دینے والے جو تھے وَإِنَّكَ لَعْلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ بلند مرتبے پر پائز دے